موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وعتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ وقار اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات الشیطان صدق اللہ علی رعظیم ناظرین اکرام پروگرام رشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج کا موضوع آج کا عنوان کل اور آج کا مومن ہے کیونکہ اس دور میں بالخصوص ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنا موازنہ اس بہترین دور کے ساتھ ضرور کریں یہ ہمارے احتساب نفس کے لیے بڑا ضروری ہے اور ویسے بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے اعلان کر دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَوُوا اگر بعد والے ایمان لائے تمہارے جیسا یعنی صحابہ جیسا تو پھر ہی وہ ہدایت پر پہنچیں گے اور اللہ تعالی نے اس طبقے کی مثالیں اس طبقے کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں اور خود اس طبقے کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ اعلان فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَسِيرَ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اس بات کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح بینات کے ساتھ دلائل کے ساتھ کھول دی گئی اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اور وہ مومنوں کا رستہ چھوڑ دیں مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور کی اتباہ کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہیں لوٹا دے گا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اور ان کی رستی کو دراز کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہاں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسری مخالفت ایمان والوں کی ہے یعنی ایمان والوں کا ترضی عمل اور ظاہر ہے ایمان والے شروع ہوتے ہیں جناب ابو بکر سے جناب علی سے جناب عثمان سے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمعین جب تک آپ ایمان کو یہاں سے نہ لیں اور ان ایمان والوں جیسا نہ ہو جائیں اور ان کی مخالفت پر اگر آپ کا مربستہ ہو جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ کی مخالفت آپ کو جہنم لے جائے گی یہ موازنہ یہ مقابلہ یا یوں سمجھئے کہ یہ ایک کمپیرٹیو سٹڈی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور ہمیں ہمارے لیے ان کو مایار قرار دیا ہے اسی لیے کہ ہم اپنے کردار کو ان کے سامنے پرکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا سوچتے تھے جب اللہ اس کے رسول کی کوئی بات کوئی حکم ان پر آتا تھا تو ان کا ترضی عمل کیا ہوتا تھا اور جب ہم پر آتا ہے تو ہمارا ترضی عمل کیا ہوتا ہے انہوں نے خون بہا کر گردنیں کٹوا کر مال قربان کر کے یہ دین حاصل کیا تھا اور ہمیں یہ بیٹھے بٹھائے اللہ کی رحمت اس کے فضل سے ماں کی گود میں باپ کی گھر کے آنگن میں اترتے ہی مل گیا موصول ہو گیا یہ اس نعمت کی وہ قدر ہم ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ ہم اس راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اہل اسلام کے ہم پیدا کر دیا لیکن ہم اس احسان کو سمجھے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے ہم نے سب سے سستہ اگر سمجھا تو اپنا عقیدہ و منحج اور اپنے نظریات کو سمجھا اور جس کو دل چاہے آپ توہید کے عقیدے کو جیسے چاہیں بدل لیں آپ رسالت کے عقیدے کو جیسے چاہیں بدل لیں آپ معاملات میں اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں معاشرت میں اپنی مرضی شروع کر دیں اس لیے کہ ہم اس حقیقت کو اور اس نعمت کو سمجھے نہیں ہیں جو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کو تمام کر دیا ہے جو آدم سے شروع کی تھی اور آدم سے لے کر آج تک آپ پر اس نعمت کو اصل میں تمام آپ پر کیا ہے مکمل آپ پر کیا ہے اَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةِ اور ایسا دین آپ کو عطا کیا ہے جس دین پر میں آپ کا رب بھی راضی ہوں یعنی اگر میری کوئی رضا جو ہی چاہے گا اور اگر مجھے کوئی راضی کرنا چاہے گا اور مجھ سے اگر تعلق نسبت جوڑنا چاہے گا تو اسے اسلام کے راستے سے گزرنا پڑے گا اس لیے فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ مجھ سے مجھ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ اختیار کرو گی اسلام کے سوا تو ایسے دین کو میں قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا جو میرے پاس سے تمہارے لیے ہدایت آئی ہے اور جس دین پر میری مہر سبت ہے وہ اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وہ صرف اُنسلف اسلام ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اب ان ساری باتوں کے تناظر میں ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم ایمان والوں کے تذکرے کو یاد کریں تذکرے کو دہرائیں ہم ان باتوں کو ان رویوں کو اس ترجمل کو اپنے سامنے ایک بہترین موڈل اور آئیڈیل کی صورت میں رکھ لیں کہ وہ کیا کرتے تھے جب ان پر اللہ کی کتاب کی طرف سے کوئی پیغام آتا تھا تو ان کا ترجمل کیسا ہوتا تھا جب ان سے توحید کے تقاضی کیے جاتے تھے تو ان کا ترجمل کیا ہوتا تھا اور جب ان سے رسالت کے تقاضی کیے جاتے تھے آداب رسالت کی بات کی جاتے تھی اور محبت رسول کی بات کی جاتی تھی تو پھر ان کا رویہ اور ردعمل کیا ہوتا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں بہرحال دیکھنا پڑیں گی اور اس مکمل دین تک پہنچنے کا جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے سکھا دیا سمجھا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے اور اگر وہ کافی نہیں ہے اگر ہم کوئی اور بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کہیں اور بھی کسی اور کو بھی اپنے لیے آئیڈیل اور موڈل بنانا چاہتے ہیں تو پھر بہرحال ہمارے لیے بہت ساری خرابی کا دروازہ کھلنے والا ہے ہمیں صرف اس راستے پہ رہنا ہے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بتا دیا اور صحابہ نے اس راستے کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا دیا اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا یوہلذین آمن ادخلو فی السلم کافا اے ایمان کا اظہار کرنے والو دعویٰ کرنے والو ایمان والو ادخلو فی السلم کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد کیا ہے یعنی توحید بھی ویسی ہو جیسے اسلام تم سے چاہتا ہے تمہاری مرضی کی توحید نہیں چلے گی رسالت کا عقیدہ بھی ویسے ہو جیسے اسلام تم سے چاہتا ہے تمہاری مرضی کا عقیدہ رسالت نہیں چلے گا قیامت کے بارے میں نظریات بھی ویسے ہوں جیسے اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں اور معاشرت کے معاملات میں یعنی لوگوں کے ساتھ رہنسین کے معاملات میں تحذیب و تمدن کے معاملات میں ہر ہر معاملے میں تم ویسے ہو جاؤ جیسے اللہ تعالی تم سے چاہتے ہیں اور وہ باتیں تم تک پہنچ چکی ہیں کوئی ایسا گوشہ نہیں زندگی کا اور کسی ایسے شعبے کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں رہنمائی موجود نہ ہو اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل آپ کی حدیث اور آپ کا کول و فعل اور آپ کی سنت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو اور اگر ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر بہرحال ہم اسلام کے راستے پر نہیں ہوں گے نبی پاک کے راستے پر نہیں ہوں گے اور نبی پاک کے راستے پر نہ ہونے والا ایک قدمی وَلَا تَتَّبِعُ خُتَوَاتِ الشَّيْطَانِ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے پر نہ ہو تو وہ ایک ایک قدم شیطان کے راستے پر ہوگا وہ چاہے اس کو نیکی سمجھ رہا ہو وہ چاہے اس کو اچھائی سمجھ رہا ہو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو اعلان کروا دیا ہے کُل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَكْسَرِنَ عَامَالَ کیا میں ان عامال کی تمہیں خبر نہ دوں جو برباد ہونے والے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں اور ان کے بارے میں اشارت کیا جارہا اللَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا ان کی پوری زندگی لگے رہے وہ اس کام پر وہ سمجھتے رہے کہ یہ نیکی ہے اور نیکی سمجھ کر اس کام کو کرتے رہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب اعلان فرمائیے ان کی پوری زندگی زندگی کی ساری کوششیں نیکی کی ساری کوششیں برباد ہو گئیں اس لیے کہ وہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اللہ کی شریعت کے مخالف چلنے والا یہ سمجھتا رہے کہ میں نیکی پر ہوں تو ایسی نیکیاں اس کے موں پر دے ماری جائیں گی اور نیکیوں کا اللہ کے ہاں کوئی شمار نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں یعنی وہ راستہ محفوظ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ خطوط کھینچے سیدھے ایک لائن بنائی پھر اس کے دائیں بائیں مختلف خط کھینچے اور آپ نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا سیدھی لائن پہ اَنَّهَازَ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ یہ میرا راستہ ہے یعنی میرا راستہ بلکل سیدھا ہے اس میں کوئی الجھاؤ کوئی پیچیدگی اور کوئی الجن نہیں ہے میرا راستہ سیدھا ہے اور نبی پاک اسلام کا راستہ ناظرین اکرام آج بھی انتہائی روشن ہے انتہائی روشن ہے اور سوائے اس کے جس کے دل میں ٹیڑ ہو کچھی ہو اس کے سوائے کوئی بھٹک نہیں سکتا آپ کے راستے پر آنے کے بعد وہی بھٹکے گا جو آپ کے راستے پر پورے دل سے نہ آیا ہو جو تقاضی اسلام ہے اُدْخُلُوا فِي الصِّلْمِ كَافَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتَوَاتِ الشَّيْطَان پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیار بھی مت کرو شیطان کے قدموں پر پاؤں مت رکھو یعنی اس کے نقش پاک اور تلاش نہ کرو بلکہ نبی پاک اسلام جو تمہارے لیے لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رُسْلِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اُسْوَةٌ حَسَنَا ہے ان کی راہ پر ان کے راستے پر چلتے جاؤ وہ راستہ اتنا روشن ہے نبی علیہ الصلاة والسلام اشارت فرما گئے کہ میں تمہیں ملتِ بیضا پر چھوڑے جا رہا ہوں میں روشن دین پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی لیلوہا کا نہاریہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں یعنی اس دین میں ایسی کوئی بات نہیں جو خفیہ ہو جو چھپی ہوئی ہو جو جس کے معانی واضح نہ ہوں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس دین پر آ جائیں تو ہماری کامیابی کے امکانات بہت حد تک بڑھ جائیں گے یقینی کامیابی مل سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں موازنہ کرنے کی اس کی کیا ضرورت پیش آگئی آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین کے بنیادی شاعر پر حملہ آور ہوتے ہیں دین کی بنیادی باتوں پر دین کی بنیادی قدروں پر اخلاق کی بنیادی قدروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں مومنوں کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ اس کے رسول کی بات ماننے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے وہ تحقیق بھی کرے وہ تفتیش بھی کرے وہ سوالات بھی اٹھائے تب بھی اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا اور مومن ہوتا ہی وہ ہے اللہزین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمن اور جب وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر کبھی بھی کسی بھی صورت میں ظلم کو اس کے ساتھ نہیں ملاتا ہے اور یہی مومن اولائک اللہم العامن وہم محتدون یہ امن میں ہوں گے کل قیامت کے دن اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کو رغبت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور دینی احکام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے جس کا تعریف یہ کروا جا رہا ہے کہ مومنوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ رسول کی بات سنتے ہیں تو سمعنا و عطانا کے ساتھ اس پر لبیک کہتے ہیں اور مومن وہ نہیں ہوتا جو حالات کو دیکھے تو اس کا رویہ بدل جائے مومن وہ نہیں ہے آپ نے دیکھا غزوہ احضاب میں ایک مثال سامنے آتی ہے کہ غزوہ احضاب میں جب چاروں طرف سے دشمن امد آئے اور اتنا بڑا لشکر لے کر وہ مدینہ پر حملہ آور ہو گئے اور مدینہ والوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک بڑی خندق کھوڑنا پڑی ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑا اور بہت کم تعداد تھی اور وہ جو تعداد بعض لوگوں نے چودہ سو لکھی ہے بعض نے تین ہزار لکھی ہے وہ تعداد جو ہے اس میں بھی ایک تین خطرے تھے ایک بیرونی خطرہ جو کفار مکہ کی صورت میں تھا جو آ کے محاصرہ کیے بیٹھے تھے دوسرا خطرہ ان منافقین کا جو سازباز کر رہے تھے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی وہ سازباز کر رہے تھے تیسرا خطرہ ان یہودیوں کا جن یہودیوں کے ساتھ آپ نے مساک مدینہ تو کر رکھا تھا لیکن وہ بد اہدی پر تلے بیٹھے تھے اور وہ سازباز میں شریک تھے اور وہ اس خفیہ پراپیگنڈے کا حصہ تھے کہ کل ہم جب تم ادھر سے حملہ کرو گے ہم اندھر سے حملہ کریں گے اور دونوں طرح سے مسلمانوں کو کچل کے ان کی نسل کشی جو ہے وہ کر دیں گے ان کو ختم کر دیں گے یہ پلاننگ تھی یہ منصوبہ تھا لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُلَّهُ لوگ ایسے بدبخت بھی یہ دشمنانِ رسول بھی اور دشمنانِ دین بھی کل بھی اور آج بھی یہ اپنی اپنی تدبیریں چالیں چلتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتی ہے اللہ کی تدبیر کو کوئی مات نہیں دے سکتا ہے وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دجلوں فریم کو کھول دیا اور پھر یہی وہ وقت تھا جب اتنا بڑا لشکر سامنے دیکھا تو وہ جو ظاہراً ساتھ تھے منافقین ابھی تک کھل کر الگ نہیں ہوئے تھے ان کے قرآنِ مجید نے ان کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے چاروں طرف سے آتے ہوئے ان گروہوں کو دیکھا تو ان کے دل حلق میں آگئے ان کی آنکھیں اُبھل پڑیں اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے گھر تو کھلے ہوئے ہیں آپ سے اجازت مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے ہم محاذ پر نہیں رہ سکتے ہم مدینہ کے اندر رہ کر بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہمارا گھر کھلا ہوا ہے میرے بچے وہاں پہ ہیں میری بیوی وہاں پہ ہے میرا مال و اسباب وہاں پہ ہے یعنی اس قدر منافق تھے اس قدر دین کے دشمن تھے اندر سے کہ این اب شہر کے اندر دفاعی طور پر لڑنا تھا اس کے لئے بھی تیار نہ تھے ان کے دل ابل پڑے اور دوسری طرف ایمان والوں کا معاملہ ہے جب انہوں نے احضاب انہوں نے بھی انہوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے دل جو ہے وہ حلق میں آگے خوف کے مارے کہ انہم یساکون علی الموت وہم ینسرون یا انہیں لگتا تھا جیسے ہم موت کی طرف دھکے لے جا رہے ہوں ان کا حال یہ تھا لیکن ایمان والوں کا حال کیا تھا جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو وہ بادہ ہے جو اللہ رسول نے ہم سے کیا تھا کہ جب تم میرے دین پر آو گے تو ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی یہ تو وہ بادہ ہے پورا عرب قبائل اکٹھے کر کے جنگجو لوگوں کو لے کر آ گیا ہے یہ سارا زمانہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے انہیں اس بات پر بجائے اس کے کہ وہ تردد میں پڑھتے کسی شک میں پڑھتے کسی پریشانی میں پڑھتے یا خوف کا شکار ہوتے مرعوب ہو جاتے وہ تو اس بات کو بھی اللہ کا ایک وعدہ اس کی تکمیل بتا رہے ہیں ان کا ایمان اس درجے کا ہے کہ وہ فوراں کہتے ہیں یہ اللہ رسول کا وعدہ ہے جو ہم سے ہو چکا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا یعنی وہ اور زیادہ ان کو استحقامت مل گئی اور زیادہ جم گئے اور زیادہ ڈٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے اللہ ان کو غالب کر دیا لوگ اپنے نظریے سے اپنے معاملات سے اور اپنے ترجمل سے پہچانے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب حالات سنگین ہو جاتے ہیں جب حالات سنجیدہ ہوتے ہیں جب حالات فتنے کا شکار ہوتے ہیں اس وقت ایمان کی پرکس زیادہ ہوتی ہے جیسے آج یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا آج فتنوں کا دور ہے آج بہت سارا جو معاملہ ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے بہت ساری تشکیق ہے بہت سارے معاملات خراب ہیں آج ایمان کو زیادہ آزمائے جا رہا ہے ہر روز ایمان ایک نئے فتنے سے گزرتا ہے اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اشانت فرمایا تھا بادرو بالعامال فتنن اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں اپنے اچھے 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 امال کی طرف رغبت کرو دور لگا لو کوشش کر لو محنت کر لو تاکہ تم اچھے امال سمٹ لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں اور جب فتنے آئیں گے تو کیسے آئیں گے کاکتہ اللیل المزلی میں ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے جو اندھیرہ چھاتا ہے یعنی اس قدر تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے اور اس کے بارے میں آپ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا حالت یہ ہو جائے گی کہ صبح کا وقت ہوگا کوئی شخص اپنے گھر سے اٹھے گا ایمان کی حالت میں اٹھے گا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا شام تک اس کا اس کا معاملہ بڑا ہی مشکوک ہو چکا ہوگا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا یا پھر شام کو تو مومن ہوگا لیکن رات رات گزرے گی اور صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا ناظرین اکرام یہ کونسی بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات جو ہے وہ حقیقت سے خالی نہیں کوئی بات ایسی نہیں جو پوری نہ ہو آپ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی چاہتے ہیں لہذا آپ ذرا اس پر غور فرمائیے کہ کیا آج وہ وقت ہے کیا آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ ہم صبح مومن ہوں اور شام کو کافر ہو جائیں شام کو مومن ہوں اور صبح کافر ہو جائیں کیا ہمیں ان حالات کا ادراک ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں ہم کس اہد میں جی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں کتنے کتنے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے اور فتنیں کس طرح سے ہمارا ایمان چھین لیتے ہیں اس پر غور فرمائیں اگر آپ ایک آدمی صبح اپنے گھر سے مومن ہو کر نکلا تو وہ کیا کرتا ہے شام تک کہ وہ شام ہونے تک کافر ہو چکا ہو آپ ذرا آزمائیے اپنے کردار روئیے کو اور پرکھیے تو آپ کو لگے گا نبی پاک علیہ السلام کی یہ بات ملکل درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے سارا دن وہ کام کاج ایسے انداز میں کرتا ہے وہ کاروبار اس طرح کا کرتا ہے وہ کہیں سود لیتا ہے کہیں سود دیتا ہے کہیں کرز اٹھاتا ہے کہیں وعدہ توڑتا ہے کہیں کوئی ایسی اور بات کر لیتا ہے کہیں ناجائز کی حدال حلام کی حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے یہ حد فاصل مٹا دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے اسے سکھائے یہ جارہا ہے اسے مسلسل یہ گھٹی دی جارہی ہے کہ دل مانگے اور اسے سکھائے یہ جارہا ہے کہ اور زیادہ چھین لو جس طرح سے بھی حاصل کر لو لوگوں سے آ کے بڑھ جاؤ کمپیٹیشن کا زمانہ ہے اس کو مسلسل یہ یہ سبق پڑھایا جارہا ہے کہ تم سب سے بلند ہو جاؤ اور یہی وجہ کرپشن کی یہی وجہ سارے اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ستم ڈھاتے ہیں ہم حکومتے بھی ستم کرتی ہیں افراد بھی ستم کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیا سبب ہے اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور یہی آزمائش ہوگی ایمان کی اب فتنے آئے صبح مومن نکلا تھا لیکن سارا دن ایسے کام کرتا ہے کہیں سود لیتا ہے کہیں جھوٹ بولتا ہے کہیں غیبت کرتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتا ہے سارا دن کیونکہ آپ اپنی ترتیب میں اپنی روٹین میں دیکھئے تو کیا کچھ نظر آئے گا آپ ایک ایک چیز کو لکھئے یہ میری تجویز ہے کہ اپنے گھر میں صبح صبح بیٹھ کر اپنے سارے دن کے کام کاج لکھئے اور ان کا میرٹ تیکیجیے کہ یہ جو میں کرتا ہوں کیا یہ میں اصول کے مطابق کرتا ہوں کیا یہ میں دین کے مطابق کرتا ہوں کیا یہ میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کے معاملات میں کیا کچھ غلطیاں خود آپ پوائنٹ آٹ کر لیں گے دوسرا کوئی نہیں خود آپ جن چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہوں گے آپ وہ ساری کیے جا رہے ہوں گے یہ ہے صبح مومن نکلا تھا شام تک ایسے کام کر چکا ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہو اور شام کو مومن تھا تو رات رات میں ایسا کیا کر لیا کہ صبح ہوئی تو کافر ہوا رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بات کیوں ارشاہت فرمائے اب دیکھیں ذرا کہ جب شام ہوئی گھر لوٹا وہاں سے لے کے اس کا موبائل اس کے موبائل میں سارے جہان کا اچھا برا مواد ہر چیز موجود ہے وہ ساری رات میں کیا کرتا ہے کس سے بات کرتا ہے کس کو وقت دیتا ہے کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے یہ سب باتیں اس کے ایمان پر براہ راست جو ہیں وہ ایمپیکٹ ڈال رہی ہیں اثر ڈال رہی ہیں اور یہ ایسا ہو جاتا ہے ساری رات اب جاگتا رہتا ہے اور اپنے وقت کو گزارتا رہتا ہے اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزارتا رہتا ہے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے ناجائز معاملات کرتا ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے صبح ہوتی ہے فجر بھی نہیں پڑتا کیونکہ ساری رات جاگہ ہے تو آپ خود ہی بتائیے اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا او یم سی مؤمنا ویس بے ہو کافرا رات کو تو مؤمن تھا لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے اب اس کی رات اس انداز سے گزری ہے کہیں اس نے جو کوئی ناپاک مجلس قائم کی ہے کہیں اللہ کی حلا احرام کردہ اشیاء کو کھایا اور پیا ہے ساری رات ایسے گزری ہے تو اب ویس بے ہو کافرا صبح ہوئی تو یہ کافر ہو چکا ہے یہ ایسا مشکل زمانہ ہے ایسا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں بچنے کا ایک یہ راستہ ہے حتی ترجو الہ دینکم حتی کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ دین محفوظ کلا ہے فتنوں سے بچنے کا محفوظ کلا دین ہے فتنوں سے بچنے کا محفوظ کلا نہ ادارے ہیں نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ سکول ہیں کوئی شئے نہیں ہے دین ہے وہ واحد ادارہ دین وہ واحد کلا ہے جو آپ کو فتنوں سے محفوظ کر دے گا اور دین وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ دین نہیں جو میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے گھڑ دیا اور بنا لیا جس کو دین میں شامل کر دیا اور دین کا حصہ سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آپ کے سینہ یا تہر پہ اتارا آپ کے قلب متہر پہ نازل کیا اور جو آپ کی زبان مبارک سے جس کا اظہار ہوا آپ نے جس کو دیکھ کر خاموشی کا اظہار کر لیا آپ نے جو کر لیا جو سن لیا جو سنا دیا وہ سب دین کا حصہ بن گیا اس دین پر جو قائم رہا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا یہی وجہ ہے کہ میں یہ معازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کل تو مشکل حالات تھے آج کی طرح کے حالات نہ تھے آج مثال کے طور پر آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں آزاد ملک ہے اور بہت حد تک آزاد ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہب اور دین مخالف باتیں بھی کرتے ہیں اور کوئی انہیں روکتا نہیں ہے وہ شدید الفاظ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے ہماری کمزوریاں بھی ہیں لیکن بہرحال یہ آزاد ملک ہے اور یہاں پر کسی کو روک ٹوک نہیں ہے اپنے مذہب کے مطابق کو زندگی گزار سکتا ہے یہاں ہندو آتے ہیں یہاں سیکھ رہتے ہیں یہاں مسیحی رہتے ہیں کسی کی عبادت پر کوئی قدغن نہیں ہے کسی کی جو نظریات پر کوئی قدغن نہیں ہے آزاد ملک آزاد ریاست ہے یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس آزادی کا غلط بھی استعمال کرتے ہیں پھر بھی ہماری حکومت ریاست ان کو کچھ نہیں کہتی اور بہت آت تک انہیں سہولت دیتی ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتی ہے بہت اچھا ہے تو ان حالات میں سنت پر اگر کوئی چلنا چاہے تو کونسی گورنمنٹ نے منع کیا ہے کونسی ریاست نے منع کیا ہے کونسے ادارے نے اس کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا کہ تم سنت کے مطابق نہیں چل سکتے الا ماشاءاللہ کچھ ایسے واقعات مل جاتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے اوورال اگر دیکھا جائے پاکستان کا ایک وسیع منظر نامہ دیکھا جائے تو کوئی کسی کو اس کے نظریے سے نہیں روک رہا ہاں جب وہ کسی اور کے خلاف ہوتا ہے جب وہ کسی اور کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے جب کسی اور کے بارے میں نازبہ بات کرتا ہے نارواہ بات کرتا ہے زندگی گزارے اس دور میں جتنی آزادی ہے اتنی آزادی آپ مکہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی آزادی آپ عرب میں تصور بھی نہیں کر سکتے اس دور کے لوگوں کا چاروں طرف کے پرعاشوب پرفتن مشکلات میں جو فیصلے انہوں نے کیے اور جو رویہ انہوں نے اظہار کیا وہ رویہ آج کے ان آزاد ملکوں اور ریاستوں میں کیوں دکھائی نہیں دیتا سبب ایک فرد کی تربیت کا نہ ہونا ہے سبب ایک فرد کی وہ دین کے بارے میں حساسیت کا نہ ہونا ہے وگرنہ یہ کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑو کس طریقے سے پڑو یہ کسی نے اس کو پابند نہیں کیا پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑتے پھر بھی لوگ دین کا کام نہیں کرتے پھر بھی لوگ نیکی کی طرف رغبت محسوس نہیں کرتے یہ سبب ہے خود ہمارے رویہوں کا اور ہم پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ بار بار رویہوں کی بات کر رہے کہ دیکھیں جب تک آپ کے رویہ ٹھیک نہیں ہوتا نبی پاکر اسلام صرف جہاد کے امام بن کر نہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجاہد بن کر نہ آئے تھے بلکہ آپ ایک آئیڈیل مکمل شخصیت بن کر آئے ہیں بہترین شخص بن کر آئے ہیں جن کی زندگی کے ہر پہلو کو اختیار کیا دائے گا جن کی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ نے ہمارے لئے مارڈل قرار دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائیوں کے ساتھ کیسے تھے یہ کون دیکھے گا آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے یہ کون دیکھے گا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمل کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ گھر میں کیسے تھے یہ کون دیکھے گا آپ باہر کیسے تھے دوستہ باب کے ساتھ کیسے تھے غریبوں کے ساتھ کیسے تھے مظلوموں کے ساتھ کیسے تھے آپ نیکی کی نیکی کرنے میں اور نیکی کی راہ پر چلنے میں کس طرح کا رویہ رکھتے تھے یہ کون دیکھے گا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور جب تک ہم ان سارے رویہوں کو نہیں دیکھتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصویر نہیں دیکھتے تو ہم ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو کامیاب کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ لیں اور ہمسائیوں کے ساتھ بدسلوکی کریں اس کی کون اجازت دیتا ہے بہرحال آج کا زمانہ آج کا زور زیادہ آسان ہے سنت کے حوالے سے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جب چاروں طرف کی چکچوند روشنی آپ کا دین چھیننے پر مصر ہوتی ہے اور آپ سے آپ کا عقیدہ اور نظریہ چھین لینے پر اسرار کرتی ہے اس وقت تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب میری سنت پر کھڑے رہنا جمع رہنا ڈٹے رہنا میری سنت کو اس کو اپنے پاس رکھنا یا سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارے کو رکھ لینا آج لگتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے ناظرین اکرام کل اور آج ایمان کی احمیت یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں اگلے اگلا حصہ جو گفتگو کا ہے کل ایمان کی اہمیت کیا تھی اور آج اہمیت کتنی سمجھی جا رہی ہے کل ایمان کے لیے جان قربان کی جا رہی تھی اور آج جان کی لیے ایمان قربان کیا جا رہا ہے یہ ایک جملہ ہے جس میں پورا جو میرا درد ہے یا جو بھی میرا تھیسل ہے میرا مفروضہ ہے جس کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کل ایمان کے لیے جان قربان ہو رہی تھی مال قربان ہو رہا تھا اولاد قربان ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ ایمان کی امتی ہے جان کی امتی نہیں ہے وہ جان گئے کہ اولاد کی امتی نہیں ایمان کی امتی ہے ماں باپ کی امتی نہیں ایمان کی امتی ہے وہ سمجھ گئے مال کی امتی نہیں ایمان کی امتی ہے جنہوں نے یہ سمجھ لیا آپ دیکھئے ان کی مثالیں ان کے رویے وہ کس طرح کے لوگ ان کے سینے پہ اگر پتھر رکھ کے گسیٹا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس دین کو چھوڑو گے کہ نہیں تو پھر ظاہر ہے جس نے اس قدر کو پہچان لیا ہے وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے وہ خود تو مر سکتا ہے لیکن اس عقیدے اور اس نظریے سے اور اس ایمانی کیفیہ سے وہ دور نہیں رہ سکتا آپ کی سامنے ہیں مثالیں ان کی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے دو اونٹوں کے ساتھ ناظرین کے نام دو مخالف سمتوں میں اونٹ کھڑے کر کے ان کی ٹانگوں کو باندھ کے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا ہے یہ بات کہنا آسان ہے شاید سننا بھی بہت آسان ہو لیکن اس بات سے گزرنا اور اس کیفیت کو اپنے اندر سمو لینا یہ بڑی خاص کیفیت ہے ایک عورت اور وہ بھی وہ بھی غریب اور کمزور عورت وہ بھی غلام عورت اتنی جرت اتنی استقامت اتنا عالی رویہ کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتی آج ہماری خاتین ذرا ذرا سی بات پر ایمان چھوڑ دیتی ہیں ہاں میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں جب آپ مخلوط مجالس میں جاتے ہیں اور جب آپ پردے کا مزاک اڑاتے ہیں جب آپ اپنی غیرت عزت کو دکھاتے پھرتے ہیں تب آپ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تب آپ ایمان کو سستہ سمجھتے ہیں اور اپنی خواہش کو قیمتی سمجھتے ہیں اپنے مزاج کو قیمتی سمجھتے ہیں اور ایمان کو سستہ سمجھتے ہیں تب آپ اپنے رواج کو قیمتی سمجھتے ہیں اور ایمان کو سستہ سمجھتے ہیں وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے ایمان قیمتی ہو کسی کی نظر میں تو پھر وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا وہ باقی سارے مشاغل وہ ساری مجالس چھوڑ دے گا وہ سارے رغیے چھوڑ دے گا وہ سارے لوگوں سے لا تعلق ہونا پسند کرے گا لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایمان نہیں چھوڑے گا ایمان کیمتی یا جان کیمتی ایمان کیمتی یا خواہش کیمتی یہی فیصلہ بس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ میری گفتگو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور انشاءاللہ میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی نفع بخش ہو جائے گی اگر ایمان کیمتی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آدمی سنت کا راستہ چھوڑ کر نبی پاک کا راستہ چھوڑ کر حدیث کا راستہ چھوڑ کر قرآن کا راستہ چھوڑ کر پھر کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دے یہ ممکن نہیں ہے جب ایمان کو کیمتی سمجھے گا اور جب ایمان کو کیمتی نہیں سمجھے گا پھر ظاہر ہے اسے قرآن بھی مشکل لگتا ہے حدیث بھی مشکل لگتی ہے اسے وہ پھر اعتراض کرتا ہے کہیں قرآن پہ اعتراض کرتا ہے کہیں حدیث پہ اعتراض کرتا ہے کہیں حدیث کو کلچر قرار دیتا ہے کہیں حدیث کو کسی اور زاویہ سے دیکھتا ہے کہیں سنت کے بارے میں اس کا رویہ نظریہ کچھ اور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے راستہ چاہ رہا ہے اپنے لئے راستہ چاہتا ہے کہ کسی بات کا کسی چیز کا اسے پابند نہ ہونا پڑے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کل ایمان کی امتی تھا تو جان بھی سستی تھی مال بھی سستا تھا اولاد بھی سستی تھی وطن بھی سستا تھا ملک بھی سستا تھا کوئی اس کی وقت اور حیثیت نہ تھی جو بھی چھوڑنا پڑتا وہ چھوڑ گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا دسیوں مثالیں ہیں اس بات اس صحابی کی مثالیں لے لیں جس سے کہا گیا ایمان چھوڑو یا گھر دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے اس نے کہا میں گھر چھوڑتا ہوں چلو یہ مال و مطابی ہمارا ہے چچا جس نے پالا ہے بتیجے کو ناز و نیم کے ساتھ پالا ہے یتیم بتیجے کی کفالت بڑے شاندران داز سے کی ہے آج وہی چچا کہتا ہے یہ سواری بھی ہمیں دے دو یہ سواری بھی ہماری ہے چلنے لگے سواری بھی دے دی زاد سفر بھی دے دیا تو اس نے کہا ٹھہرو یہ لباس جو تم نے پہنا ہے یہ بھی تو میرے مال سے بنایا ہے تم ایمان چاہتے ہو تو چلے جو یہ لباس اتار دو اور اگر یہ لباس نہیں اتار سکتے تو پھر یہ میرا مال ہے پھر اس کو لے کر تم جا نہیں سکتے کیا کمال شخصیت تھی وہ صحابی جن کا نام عبداللہ زلبجادین ہے اور زلبجادین ان کو اس لیے کہتے تھے کہ دو ٹاٹ کے ٹکڑے دو ٹاٹ کے ٹکڑے ناظرین اکرام آج رویہ اور لہجہ اختیار کر چکا ہوں آج کی اس گفتگو میں لیکن یہ مجبوری نظر آتی ہے لوگ ایمان کو اتنا سستہ سمجھتے ہیں دین کو اتنا معاملی سمجھتے ہیں اس کے لیے ذرا سی استقامت دکھانا پسند نہیں کرتے عبداللہ سے کہا گیا ایمان چاہتے ہو یا لباس فیصلہ کرو مال چھوڑنے والا گھر چھوڑنے والا سواری دینے والا اب جب آخری امتحان یہ بھی آپ پڑھا لباس بھی اتار کر دے دو یہ لباس بھی ہمارا ہے کائنات میں شاید ایسا کوئی شخص نہ دیکھا ہو جس نے ایمان کے لیے اپنا لباس بھی اتار کر دے دیا برہنہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور چچا کے گھر سے نکل کر ماں کے گھر آتا ہے اور ماں کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے اور ماں سے بھی وہی بات کہتا ہے تو ماں بھی پناہ دینے کو تیار نہیں لیکن ماں ہونے کے ناتے اس سے درخواست کرتا ہے کہ میں بے لباس ہوں برہنہ ہوں مجھے کوئی ٹاٹ کا ٹکڑا ہی دے دو تاکہ میں اپنا سطر ڈھام سکوں ماں نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا اس کو پھاڑ کر دو حصوں میں ایک اپنے سطر کو اپنی جسم کو ڈھامتا ہے اور دوسرا اپنے کندے پر ڈالتا ہے اور یہ دو ٹاٹ کے ٹکڑوں میں ننگے پاؤں ننگے بدن یہاں سے دھائی سو تین سو میل سفر پیدل کرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اس صحابی کی داستان سنی تو آپ نے اس کو حوصلہ دیا تسلی دی اور کہا جو تم چھوڑ آئے ہو وہ چھوڑ دینے کے لائکی تھا اور جو تم بچا لائے ہو وہ بچانے کے لائکی تھا آپ نے اس کو اتنا عزاز دیا اور پھر آگے اس کی طویل داستان ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ایمان کی امتی سمجھا اپنا لباس تک اتار کر دے دیا ایمان کی امتی سمجھا تو جان دینا بھی آسان تھا ایمان کی امتی سمجھا تو خبیب سے کہا گیا رضی اللہ عنہ سے کہ چلو اتنا ہی کہہ دو اب تم نہیں مرتد ہوتے نہیں تم اسلام کو چھوڑتے نہیں تم دین کو چھوڑتے تو اتنا ہی کہہ دو جہاں تم ہو وہاں جس عذیت میں کونسی عذیت تکٹکی پہ باندھا ہوا ہے اور ان پر نشانے بازی کی جا رہی ہے تیر مارے جا رہے ہیں ٹکٹکی پہ باندھا ہوا ہے اور بچے نوجمان لڑکے آتے ہیں اور ان کے جسم کو چھیتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ کھیل اور مذاق چل رہا تھا مکہ کے بازار میں اور ان سے کہا جا رہا ہے اچھا چلو یہ عذیت جو تمہیں اس وقت ہو رہی ہے اگر تم اتنی سی بات بھی کہہ دو نا کہ یہاں میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن صحابی کا ترجمہ کیا ہے اس کے لئے ایمان کیمتی تھا اس کے لئے نبی پاک کیمتی تھے وہ کہتے ہیں اور وہ جملہ تاریخی طور پر ان کا یاد رکھا جائے گا قیامت تک دہرائے جاتا رہے گا وہ فرماتے ہیں کہ ظالموں ایک جان کے بدلے یہ کہتے ہو کہ میں یہ خواہش کروں کہ جس تکلیف میں جس عذیت میں جس آزار میں میں ہوں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے مجھ سے تو اتنا بھی نہ کہا جائے گا کہ جس عذیت میں میں ہوں اس کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں ایک کھنٹا ہی چھپ جائے جس کے لئے ایمان کیمتی تھا اور اس طرح کی دسیوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ایمان جن کے ہاں کیمتی تھا آپ دیکھی پھر ان کے رویوں پر ان سے کہا گیا ابھی ایک منٹ پہلے ایک لمحہ پہلے وہ تین سو ساٹھ یا اس سو بھی زائد بطوں کی عبادت کرنے والا تھا اور جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ ہی اس کے لئے ساری دنیا کے خدا اور ساری دنیا کے جھوٹے معبود جو ہیں باطل ہو گئے اور پھر وہ ایک بہدہ لا شریک کے لئے اپنی جان قربان کرنے والا بنتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا اپنے نفع و نقصان میں ذرہ برابر بھی کسی کو حصہ دار نہیں سمجھتا پھر یہ ایمان تھا آج ہم ایمان ہمارے پاس موجود ہے ایمان کا دعویٰ بھی ہے توہید کا دعویٰ بھی ہے لیکن توہید کے ساتھ ہم نہ جانے کون کون سے عقائد پالے بیٹھے ہیں نہ جانے کون کون کس کس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں کسی سے اولاد کی توقع لگائے بیٹھے ہیں کسی سے مال کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں کسی سے اپنی مشکلات کا حل پوچھتے ہیں کسی کو مشکلات کا حل کرنے والا سمجھتے ہیں جانے کیا کیا نظریات ہم نے پال لیے حالانکہ ہمارا اختلاف تمام فرقوں کا تمام مذاہب کا تمام جماعتوں کا کبھی بھی توہید پر اختلاف نہ تھا رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت پر اختلاف نہ تھا لیکن معذرت کے ساتھ آج توہید بھی بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے ایک دوسرے کے الزمات اور بہت سارے اختلافات کا شکار ہو گئی حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا قرآن آپ کے پاس موجود ہے نبی پاک اسلام کی سنت آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا تقادہ یہ ہے کُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفْ وَنَاهَدْ بہانے طریقے ہیلے سے سابقہ لوگوں نے یہود و نصارہ نے بنی اسرائیل نے دیگر اقوام نے ہیلے بہانے سے ہی تو اللہ کی توہید میں نقب لگایا تھا ہمیں بھی نہیں لگانا چاہیے تھا ہمیں تو پہلے ہی منع کر دیا ہمیں تو کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے یہ یہود نے کہا وَقَالَتِ الْيَحُودُ وَزَيْرُنِ بِنِ اللَّهُ وَزَيْرَ اللَّهُ کے بیٹے ہیں اور تم سے پہلے وَقَالَتِ النصارہ مسیح بناللہ یہ کہا نصارہ نے نصرانیوں نے کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اس کا مطلب کیا تھا کہ تم بھی کہہ دو نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اس طرز عمل سے بچنا تم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نا پالنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے وجود میں سے ہیں یاد رکھیے اس بات کو یہ بہت اہم نکتہ ہے اور یہ ہر وہ شخص جو دعویٰ اسلام کرتا ہے ہم کوئی کسی مسلک اور مذہب کی بات نہیں کر رہے کسی فرقی کی بات نہیں کر رہے جو دعویٰ اسلام رکھتا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی کسی بھی نام سے اپنی شناخت کو ظاہر کرتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کم از کم وہ توحید پر تو یہ یا مشترکہ نکات پر آ جائے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نفع نقصان پر قادر نہیں کوئی دینے لینے والا نہیں کوئی روکنے والا کوئی ہو کر نا شہر ہو کر کوئی بھی اس کے وجود کا حصہ نہیں وہ اکیلہ ہے یکتہ ہے واحد ہے اس کے ساتھ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں یہ توحید ہے جو کل مانی جاتی تھی آج نہیں سمجھ میں آ رہی یہ کل اور آج کا مومن ہے کل کا مومن اس توحید کے لیے جان دیتا ہے کل کے مومن کے سامنے امتحان ہے اہت کا میدان ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام شدید زخمی ہیں ستر سے زائد سے ہاپا شہید ہو چکے ہیں مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں مشکلات میں ہیں ایک گھاٹی میں چھپے ہوئے ہیں ایسے میں اس وقت کفار کی سربراہی ابو سفیان بن حرب کرنے والے ہیں جو بعض میں مسلمان ہو گئے وہ آگے آتے ہیں اور آکے اس گھاٹی کے نیچے کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی نے جواب دینے سے منع کر دیا کوئی جواب نہیں دیتا سب چپ رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے وہ شہید ہو گئے قتل ہو گئے پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تم میں ابن ابو کحافہ ہیں ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے سب خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دیتا کہتا ہے لگتا ہے وہ بھی مر گئے وہ بھی قتل کر دیئے گئے پھر کہا کہ کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر ہے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو کہتا لگتا ہے کہ سب ہی قتل کر دئیے گئے اس خوشی میں ابو سفیان جو اس وقت ابھی کفر پر ہیں اس خوشی میں کہ یہ تینوں بڑی شخصیات اس کے نظر میں جب جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہید ہو گئے ختم ہو گئے راستہ صاف ہو گیا تو اس خوشی میں اس نے کہا اعلو حبل یعنی حبل زندہ بات حبل کی جائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اپنے بارے میں بات سن چکے ابو بکر سن چکے عمر سن چکے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اب جب اس نے غیر اللہ کا نعرہ لگایا ماسو اللہ کا نعرہ لگایا اور جب اس نے اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتا ہے حبل کو اس کو زندہ بات کہا اولہ حبل کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اٹھو آپ جواب دو یعنی ایمان کے حوالے سے مومن غیرت من تھا کل کا مومن اور آج کے مومن کو بھی غیرت اختیار کرنا پڑے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ فرماتے ہیں اللہ اعلیٰ و جل حبل زندہ بات نہیں حبل کی کیا اوقات ہے حبل کون ہے اللہ اعلیٰ و جل اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے جلالت والا اسی کی سلطنت اسی کی حکومت جب اس نے دیکھا کہ یہ تو موجود ہیں زندہ ہیں تو پھر اس نے اگلی باتیں کہیں کہ لو یہ پچھلا مقابلہ ہمارا مکمل ہو گیا ہم نے ہم نے شکست کھائی تھی آج تم نے شکست کھائی ہے ہمارا اور تمہارا جو پچھلا حساب ہے وہ چکتا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں حساب برابر نہیں ہوا اس لیے قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار ہمارے مرنے والے سارے جنت میں ہیں اور تمہاری طرف سے مرنے والے سارے جہنم میں ہیں کبھی بھی مومن اور کافر ایک ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی ان کے زندگی اور آخرت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ناظرین اکرام ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج کے مومن کو بھی کل کے مومن کا رویہ ترزی عمل اور ان کی معاشرت ان کے معاملات کو اختیار کرنا پڑے گا تب ہی آپ کی نظر میں میری نظر میں ایمان کی قیمت بڑھے گی اور پھر اسی وجہ سے جب قیمت بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی آپ کی نظر میں تو اس کے لئے آپ سارے کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کسی شخص کی پانچ سات بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو تو وہ ایک بیٹے کیلئے ہر وقت اس کی جو فکر ہوتی ہے صرف اس لئے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ قیمتی ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ قیمتی ہے اس کی جان پر بنی رہتی ہے اس بچے کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہیں وہ بیمار تو نہیں کہیں پریشان تو نہیں اس کی فکر کرتا ہے ہر وقت اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے اس لئے کہ اس کو قیمتی سمجھتا ہے آپ ایمان کو قیمتی سمجھنا شروع کریں یقین جانئے کوئی امتحان ایمان کے مقابلے میں آپ کو لگے گئی نہیں کوئی مہنگی سے مہنگی اور قیمتی سے قیمتی چیز آپ کو قربان کرتے ہوئے ایمان پر محسوس بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ ایمان کو قیمتی جانیں گے پھر کوئی اور چیز آپ کو قیمتی نہ لگے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان ہماری نظروں میں قیمتی کر کے دکھا دے اور ہمیں ایمان پر استحقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین